کوشش کریں کہ اختلافی مسائل سے بچیں اور اس میں جھگڑے نہیں اور اس کو بہت ایشو نہیں بنائیں خاص طور پر ہمارے ہاں جس موضوع پر بہت رمضان میں جھگڑا ہوتا ہے وہ ترابی کی تعداد ہے اس میں آپ لوگوں کو ان کی سہولت پر چھوڑ دیں ان کا پیچھا نہ کریں کہ وہ اتنی پڑھیں یا اتنی پڑھیں یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس پر ہم آپس میں دل برے کریں اور مسلمانوں کی اجتماعیت میں خلل آئے اور ایک دوسرے پر حرف اٹھائیں کیونکہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے کیوں کہا گیا کہ جو کوئی روزے میں ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے اسے شور شرابے اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے اور اگر کوئی اس سے لڑنے جھگڑنے کو آئے تو فَلْيَقُلْ اِنِّمْ رُعُنْسَا اِمْ کہ میں تو روزے سے ہوں میں تو اس پر بحث نہیں کر سکتا میں جھگڑا نہیں کر سکتا جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ تم کر سکتے ہو بنیادی طور پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو چیز ثابت ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ جو تھے وہ آٹھ رکعت پڑھتے تھے لیکن زیادہ نفلوں کے اوپر کوئی قید نہیں اگر کوئی بیس پڑھتا ہے یا آپ کسی مسجد میں پڑھتے ہیں اور وہاں بیس میں قرآن پاک کا سپارہ پورا ہو تو سپارے کو پورا کیجئے اور اس میں بیس پڑھنے میں حرج نہیں ہے اس کو بیس تک پڑھ جائیے یعنی یہ ایسی چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جو حرام حلال کے دائرے میں آتی ہیں یا نعوذ باللہ کسی بدت اور اس میں آتی ہیں اس میں بنیادی طور پر بات یہ ہے صرف اتنا سا فرق ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آٹھی تھی اور اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی مسجد میں ہیں کہ جہاں پر آٹ پڑھ رہے ہیں اور سپارہ وہاں مکمل ہو گیا ہے تو اس میں آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم گناہگار ہو رہے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ قیام لمبا ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قیام اللہ علیہ وسلم ہی تھا یعنی رات کی نماز تھی اور ترابی اس لئے کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی باقاعدہ جماعت کا آغاز کیا تو پھر چار رکعت کے بعد لوگ تھوڑا سا آرام کرتے تھے آرام سے مرادی کہ تھوڑا سانس لیتے پھر اس کے بعد چار اور پرچا تو اس لئے اس کا نام ترابی پڑا یعنی وہ نماز جو تھوڑے تھوڑے وقفوں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول اور فعل دونوں سے ثابت ہے آپ اپنے صحابہ کو قیام رمضان کی ترغیب دیتے ترابی جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے آپ نے اپنے گھر وانوں اور بیویوں کو بھی ترابی کی جماعت میں شریع کیا اور طویل قیام کیا خصوصاً آخری عشرے میں رات کے قیام کے لئے جگایا حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے آپ نے تیسوی رات تک ہمارے ساتھ رات کی نماز نہیں پڑی پھر تیسوی رات کو ہمیں لے کر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ ایک تہائی رات گزر گئی اتنا لمبا قیام کیا پھر چوبیسوی رات کو نماز نہیں پڑھائی لیکن پچیسوی رات کو آدھی رات تک نماز ترابی پڑھے پہلے سے بھی زیادہ لمبا ہم نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ارزو تھی کہ آپ باقی رات بھی ہمارے ساتھ نوافل پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا اس کے لئے پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا یعنی آدھے میں نماز چھوڑ کے نہ آجائے انسان اینڈ تک ساتھ رہے پھر آپ نے ستائیسویں رات تک نماز نہ پڑھائی ستائیسویں رات کو پھر کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ اپنے گھر والوں اور عورتوں کو بھی بلایا یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاح کا وقت نہ نکل جائے اور آپ بھی کہتے ہیں میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے تو انہوں نے کہا سہری کا وقت یعنی اس سے انتازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نماز کا پھر کتنا وقت ہو سکتا ہے یعنی آپ نے ون تھرڈ رات بھی قیام کیا آدھی رات بھی کیا اور تقریبا سہری کا وقت ختم ہونے تک بھی کیا اس لئے آپ دیکھیں کہ ستائیسویں رات کو عموماً بعض وقت لوگ ساری ساری رات قیام کرتے ہیں اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز پڑھی جانی چاہیے یہ نماز جماعت سے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں اور اس نماز میں عورتوں کی شرکت پر بھی کوئی پابندی نہیں وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز کیوں نہیں پڑھائی اس ڈر سے کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے ترابی سے پہلے ان آیات کا ترجمہ پڑھ کر جائیں جو امام پڑھنے جا رہا ہوں یعنی جو سپا رہا ہو اگلے دن کا اس کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں کہ کیا آج پڑھا جائے گا تاکہ خشو خضو قائم رہے نمازوں میں صرف نوافل کی تعداد پر نہیں بلکہ دل کی کیفیت اور خشو پر بھی خاص توجہ دیں یعنی صرف نمبر اف رکع کے اوپر نہیں جائیں بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی کوالٹی کیا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ آٹھ رکعت پڑھتے تھے حضرت عائشہ کہتی ہے تم نہیں جانتے کہ ان کا طول اور ان کا حسن کیا تھا یعنی وہ رکعتیں کتنی خوبصورت اور کتنی لمبی ہوتی تھی تو بعض وقت ایک مارتون ریس لگی بھی ہوتی ہے بس کھڑے ہوئے بیٹھے اٹھے بیٹھے اٹھے بیٹھے بیس پوری کے ختم کیا تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کتنی توجہ سے اللہ کی طرح متوجہ ہیں